بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی جنت ولوگز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم اپنی جو ریسپی بنا رہے ہیں اس میں ہم بنا رہے ہیں آج پیاس کی اچاری چٹنی اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جن دن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے لیے دھنیا لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون لال میٹس کا پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی لیا ہے نمک لیا ہے میں نے ہسپے زائی کا اور ساتھ میں میں نے اس میں اچار شامل کروں گی اس میں میں نے ایک لیا ہے لیمن کا اور ایک لیا ہے منگو کا اچار اور ساتھ میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاس لیا ہے ان کو میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم جو دھنیا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کو ہم اچھی طرح سے رگڑ لیں گے یا کوٹ لیں گے جیسے بھی آپ کی مرضی اس کو بری کر لیں گے ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے بلکل ایسے بری کر لینا دھنیے کو جب تک یہ ہمارا دھنیا جو یہ بری کر رہے تو میں آپ لوگ سے میری وہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولا کریں تاکہ میری نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو ملتی رہے اب دیکھیں جو دھنیا تھا وہ ہم نے اچھی طرح سے بری کر لی ہے اب ہم نے اس میں اچار ڈالا ہے اور اچار کو بھی ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو اس میں مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل اس کے ساتھ ایسے بلکل مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے جو ہم نے بری کاٹ کر رکھی تھی پیاز اس کو ہم اچھی طرح سے دھنیا کے اور جو اچار ہم نے ڈالا ہے اس کے ساتھ ہم اچھی طرح سے اس میں مکس کر لینا ہے بہت مزے داری چٹنی بنتی ہے آپ اسے صبح و نواشتے میں پراتھوں کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھائیں بہت مزے کی یہ لگتی ہے بنتی بھی بلکل بہت اچھی اچاری چٹنی ہے اب ہم اس میں جو ہمارے باقی مسالیں ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت ہی کم چیزوں میں بہت مزے دار یہ چٹنی بنتی ہے یہ آپ لوگ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ سے ہم اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں ابھی ہم نے اس کو اور مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو اس میں انار دانم بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ایڈ نہیں کیا اب میں بغیر انار دانے کے بنا رہی ہوں لیکن بغیر انار دانے کے بھی یہ بہت مزے کی بنتی ہے ہم نے سائڈوں سے اس کو ساف کر لیا ہے ساف کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے پھر میش کریں گے اچھی طرح سے انار دانے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن میں نے اس میں اچار شامل کی ہے تو اچار سے تو یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ اس کو اچار کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں سائڈوں سے ہم اس کو اتاکتے جائیں گے اور سا سا اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے دیکھیں ہماری چٹنی دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں باقی پلیٹیں ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں باقی جو بنتی ہیں وہ ہم اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی مزے دار سی ہماری پیاس کی اچاری چٹنی بلکل تیار ہے دیکھیں جھٹ پہ یہ چٹنی تیار ہو جاتی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کومنٹ باقس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوگ کا اینڈ کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ